ٹوکیو اولمپک میں سلور میڈل جیتنے والے روی دہیہ کی پورے دیش میں واہ واہ ہی ہو رہی ہے لیکن اکٹوبر میں شروع ہونے والی وشف چیمپینشپ میں روی دہیہ کشتی نہیں لڑے گے دراصل روی کو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی ٹرائلز میں حصہ لینے کا سمیں نہیں ملا اور اس وجہ سے انہوں نے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے ٹرائلز کی شروعات 31 اگز سے ہوگی جبکہ ٹونامینٹ ناروے کے او سولوں میں دو اکٹوبر سے شروع ہوگا روی دہیہ نے کہا ہے میں بینہ تیاری کے میٹ پر نہیں اترنا چاہتا ہوں بینہ ضروری ابھیاز کی کھلنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے میں نے چیمپینشپ سے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے روی دہیہ کی وشف چیمپینشپ سے ہٹنے کے فیصلے پر نو دیب ٹوڑے کی ٹیم نے روی کے کوچ پروین دہیہ سے بات کی جنہوں نے وشف کشتی چیمپینشپ میں روی کے حصہ نہ لینے کی وجہ بتائی کسر جو روی کو لے کر ابھی خبر آ رہی ہے کہ وشف کشتی چیمپینشپ سے ہٹنے کا اس نے فینسہ لیا ہے کیا ماملہ ہے کیا کہیں گے اس بارے میں سر یہی ہے کہ ابھی لگاتر کنٹینیو جو ہے نا ٹریننگ پروپ پر ہونے رہی اور ریسلنگ جو گیم ہے وہ کنٹینیو ٹریننگ اگر آپ کی ہے تو پرفورمنس پر قرار رہتی ہے حالانکہ ٹرائلز میں چھتر سال اسٹیڈیم سے قریب دس سے بارے پہلوان حصہ لیں گے امید ہے ان میں سے کامیاب ہونے والے کسی پہلوان کو وشف کشتی چیمپینشپ میں حصہ لینے کا افسر مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں اولمپک میں کان سے جیتنے والے پہلوان بجرنگ پونیا پہلے ہی چیمپینشپ سے باہر ہو چکے ہیں اور اب روی دہیہ اس بڑے ٹونیمنٹ سے ہٹنے والے دوسرے بڑے بھارتی پہلوان ہیں بیرو ریپورٹ نو دیپ ٹوڈے